اپنے بیٹے سے کہے گی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارا باپ جو ہے اس کو تم سے اور مجھ سے بہت نفرت ہو چکی ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ کچھا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے وہ ہماری کسی چھوٹے موٹی گلتی کی وجہ سے ختم ہو جائے تمہارا باپ تو بالکل بھی باغل ہو گیا ہے اب اس کو اسی کی حال پر چھوڑ دو جس پر اہام بیٹا بولے گا کہ میں اپنے باپ کو اس کے حوالے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو کسی بھی طرح اپنے باپ کی زندگی سے نگال کر باہر بھینکو دوسری طرف آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جو تکیر صاحب ہے وہ اگلی دن مسومہ کی طرف چلا جاتا ہے جس پر مسومہ جو ہے وہ تکیر پر کافی زدہ غصہ کرتی اور کہتی ہے کہ اب یہاں پر آنے کی کیا ضرورتی واپس چلی جائے یہاں پر آپ آپ کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جس پر تکیر جو ہے وہ مسومہ سے معافیہ مانگے گا اور کہے گا کہ پلیز مجھے معاف کر دو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا اور میں اب تمہارے پاس ہی رہوں گا جس پر مسومہ بولے گی کہ مجھے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی بیگم کی وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور جب میرے باپ کا جنازہ اٹھانے لگے تھے اس وقت آپ کی بیٹے نے آ کر یہاں پر تماشا کھڑا کر دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے آپ لوگ کی وجہ سے ایک تو میرے باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے پھر آپ نے اس کے جنازے میں بھی اچھی خاص ہی ہماری بدنامی کروائی ہے تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی آپ اپنی بیگم اور اپنے بچے کے پاس ہی رہیں اب آپ کو یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تکیر جو ہے کافی زدہ سمجھانے کی کوشش کرے گا مسومہ کو لیکن مسومہ جو ہے وہ ایک بھی بات نہیں سنے گی اور تکیر کو کہے گی کہ تو آپ آپ یہاں سے چلے جائیں جس پر تکیر بھی شرمندہ ہو کر چلا جائے گا وہ گھر آ کر اپنے بیٹے اور اپنی بیگم تو مرحام بیگم پر غصہ کرنا شروع کر دے گا اور چیخنا چلانا شروع کر دے گا جس پر جو تکیر کا بیٹا ہے وہ کہے گا کہ آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگ جی ہیں یا ہمارے آپ کو صرف اسی کی ضرورت ہے آپ تو اس کے پیچھے پاغل ہو چکے ہیں جس پر تکیر بولے گا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم لوگ ایسی ویسی حرکتے کر رہے ہو میرا حق پڑتا ہے دوسری شادی کرنا اور میں نے دوسری شادی کر لی ہے جس پر تکیر کا بیٹا بولے گا کہ اس نے صرف اور صرف آپ سے پیسے کی لالش میں شادی کی ہے اس کو آپ پر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے یہ سننے کے بعد تکیر اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ چلا دے گا جس پر جو ریحام بیگم ہے وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو جائے گی کیونکہ پہلی دفعہ تکیر نے اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ چلایا ہوتا ہے اور غصے میں تکیر بولے گا کہ اگر آپ لوگ نے یہاں پر رہنا ہے تو عزت سے رہو نہیں تو یہاں سے تم لوگ جا سکتے ہو یہ سننے کے بعد ریحام بیگم بولے گی کہ ایک تو تم نے اتنی بڑی گناہ کیا ہے اور الٹا تمہیں ذرا بھی پشتاوہ نہیں ہے اور اپنے گناہ کو سچ ثابت کرنے کے لئے تم اتنا نیچے گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو دوستو آپ لوگ کو بسمل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ سب کو سین دکھائی جائیں گے ویڈیو پسنے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویل آئیکن کو پریس کر دیں